کل ہم نے تفصیلی انٹرویو کیا 20 سال پرانے معاملے پر اور ہمارے ساتھ موجود تھے ثابت کپتان سلیم ملیک انہوں نے کہا کہ راشی لطیف نے مجھ پر جو انزام لگائے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس سے غلطی ہوئی ہم نے راشی لطیف سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیے تو انہوں نے پروگرام میں آنے سے تو معذرت کی مگر انہوں نے کہا کہ وہ اپنے الزامات سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں وہ جسٹس قیوم کمیشن کی ریپورٹ میں جو الزامات لگائے اس ایک ایک الزام پر قائم ہیں اس کے بعد انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا پھر ہم نے کچھ الزامات ان کے سامنے دور آئے اور انہوں نے کہا میں سب پر قائم ہوں ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ریپورٹ کے مطابق راشی لطیف جب پیش ہوئے تو انہوں نے کمیشن کو بتایا کہ نیوزیلینڈ میں کرائیس چرچ کے پانچ پیو ونڈے سے پہلے سلیم ملک نے مجھے اپنے ہٹیل روم میں بلایا اور میچ ہارنے کے لیے دسلاک روپے کی آفر کی اس وقت کمرے میں پانچ اور کھلاڑی موجود تھے راشی لطیف کے مطابق انہوں نے آفر ماننے سے انکار کر دیا مگر پاکستان پھر بھی جان بوجھ کر وہ میچ ہار گیا راشی لطیف کے مطابق یہ وہی میچ ہے جس کے بارے میں اتاور رحمان نے اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرایا تھا اور اس 1994 میں راشی لطیف نے عدالت کو بتایا کہ سعید انمر کو سلیم ملک نے منانے کی کوشش کی سنگر ٹروفی کا میچ ہارنے میں کہ وہ ساتھ دیں مگر کیونکہ سعید انمر راشی لطیف کے بہت قریب تھے اس لیے انہوں نے فوراں اس بارے میں راشی لطیف کو بتا دیا راشی لطیف نے اس بات کو بھی کنفرم کیا کہ ان کی سلیم ملک سے جنوبی افریقہ کے ٹور میں بحث ہو گئی تھی کیونکہ وکٹ پہلے بیٹنگ کے لیے سازگار تھی مگر سلیم ملک نے ساؤت افریقہ کو بیٹنگ کرا دی اور جب میں نے ان سے قرآن پر قسم اٹھانے کو کہا کہ میچ فکس ہے تو سلیم ملک نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا راشی لطیف نے دعویٰ کیا کہ صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ انہوں نے بورٹ کے سربرا عارف عباسی کو فون کر کے جنوبی افریقہ آنے کے لیے اسرار کیا مگر انہوں نے اپنی جگہ سلیم ملتاب کو بھید دیا راشی لطیف کے مطابق صورتحال ایسی بن گئی کہ میں نے بیزار ہو کر مزید نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا جس سے ملک طیوم کی رپورٹ کے مطابق راشی لطیف نے ان بینک چیکس کی بھی کاپیز پیش کی جو سلیم ملک کے نام پر تھی اور وہ آڈیو کیسڈ بھی مہیا کر دی جس میں اتاور رحمان اور سیدنور کی میچ فکسنگ کے حوالے سے گفتگو تھی یہ والزامات ہیں دیدستس طیوم کمیشن کی رپورٹ میں تھے راشی لطیف کہہ رہے ہیں میں ان تمام الزامات پر تائم ہوں حالانکہ سلیم ملکل کہہ رہے تھے کہ راشی لطیف کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی راشی لطیف کا میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک ٹاس ہوا تھا ساؤت افریقہ میں جس میں وہ باری لے نت کہہ رہے تھے لینی ہے یا فیلڈنگ کرنی ہے اس قسم کا تھا تو میں نے باری لے لی تھی اس وجہ سے تھوڑا سا ہمارا ریفٹ ہوا تھا اثر وائز میرے راشیت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں آج ابھی آپ فون راشی لطیف کو کہہ لیں راشی لطیف نے آپ پر اور بھی بہت زیادہ الزامات لگایا ہیں چیکس وہ بکی اس کے مختلف جگہ پر پبلش ہوا کہ وہ دکھاتے رہے کہ وہ آپ کے نام پر تھے ساتھ ہی اس ٹوس کے حوالے سے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کو کنونس کر لیا تھا ٹوس کے حوالے سے مگر آپ نے اس کے باوجود الٹا فیصلہ کیا پاکستان وہ میچ ہارا کیونکہ آپ نے وہ میچ فکس کیا دیکھیں بہت بات سنیں یہ کپتان کی مرضی ہوتی ہے میں سمجھتا تھا اس وقت کہ ہمیں باری لینی چاہیے تو میں نے وہ ڈیسی این لیا میرا وائس کیپٹن اس پہ اگری نہیں کہا رہا تھا پر ٹیم میں نے لڑانی تھی نہ اندر کپتان لڑاتا ہے نا ٹیم تو آپ سے اچھے بھی ڈیسی این ہوتے ہیں اور گرے بھی ہوتے ہیں تو یہ کوئی لکھا تو نہیں ہوا تھا کہ میں ہر وقت میرا ڈیسی این کوئی اچھا ہی ہوگا غلط اللہ ماف کرے کہ میں فرشتہ تو نہیں تھا مگر اس ایک میچ کے علاوہ بھی انہوں نے بہت زیادہ آپ پر الزامات لگایا وہ کیا کہتے ہیں راش لطیف ہوں دوسرے کھلاری ہوں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط الزامات لگایا تھے آپ پر نہیں آپ تو سارے کہتے ہیں یاد غلط ہوا ہے ہم سے سب کہتے ہیں کہ یاد زیادتی ہوئی ہے آپ پوچھنے سب سے سب کہتے ہیں زیادتی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی میں نے تو اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے اللہ جانے اور وہ جانے جس نے جو میرے لئے کیا ہے وہ کوئی خوش نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں موسیقی